موسیقی ہلو فرنڈز اس سال کے مچ اویٹیٹ فلم ہاؤس فول فور کے کل کئی سارے پوشٹرز ریلیس کیا گئے ہیں دوستو یہ ایک پونر جنم کے اوپر بنائے گئی ہورر کومیڈی فلم ہے جس میں آپ کو سپرشٹار اکشو کمار ریتیز دیشموک اور باوی دیل نظر آنے والے ہیں مجھے دوستو ان کا ساتھ دیا ہے کرتی سینن پوجہ ہگڑے اور کرتی خربندہ نے دوستو ساجن ناڈی ایڈ والا کے پروڈکشن ہاؤس میں بنی یہ فلم اس سال ریلیس ہونے والی سب سے مہنگی کومیڈی فلم ہے جسے کہ ریلیس کیا جانا ہے دیوالی جیسے بڑے موکے پر دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس فلم کی سٹار کاشٹ کے بارے میں اور جاننے والے ہیں دوستو کی اس فلم کا بجٹ کتنا ہے یہ فلم باکس آفیس پر کیا کمائی کر پائے گی اور دوستو ابھی تک اس فلم کی جو ریکاوری ہے وہ کتنی ہو چکی ہے تو چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں دیکھتے رہے گا پورا ویڈیو تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہاؤس فول 4 جو کہ ہاؤس فول سیریج کی چوتھی فلم ہے دوستو رین کار این شرد پر بنائی جا رہی ہے کومیڈی فلم ہے جیسے کہ ڈائریکٹ کرنے والے ہیں فرحاد سام جی دوستو اس کی 80% سے زیادہ شوٹنگ تو ساجد خان نے کی ہے لیکن دوستو میٹو کیس میں فسنے کے بعد ساجد خان کو اس فلم سے ہٹا دیا گیا ہے جو کہ ایک کافی غلط طریقہ تھا بتا ہے دوستو آپ کو کہ ساجد ناڈیڈ والا کے پروڈکشن ہاؤس میں بنی اس فلم کو آل اور انڈیا میں دیوالی جیسے بڑے موقعوں پر ریلیس کیا جا رہا ہے اور اس فلم کا کلیش ہونے والا ہے میڈ ان چائنہ اور سانڈ کی آگ جیسی فلموں سے جو کہ اس فلم کا ٹریلر آنے کے بعد شاد ہڑ بھی سکتی ہے بات کر اگر اس فلم کے بارے میں تو دوستو اس فلم کے لیڈ میں آپ کو اکشو کمار سر کے ساتھ رتیس دیشموک باو بی دیوال کرتی سینن پوجہ ہگڑے کرتی خربندہ راڑا ڈگگو بطی نواز ادن سدھکی چنکی پانڈے اور کئی سارے شٹارز نظر آنے والے ہیں لگ بگ دو سو کروڑ سے زیادہ کے بجٹ میں بنائے گئی دوستو یہ کومیڈی فلم اب تک کی سب سے مہنگی کومیڈی فلم ہے جسے کی کافی بڑے لیول پر بنایا گیا ہے دوستو یہ فلم پونر جنب پر آدھاری کہانی ہے اور اس فلم کے جو سیٹیلائٹ رائٹس ہے اور میوزک رائٹس ہے وہ بھی کافی اچھے دام پر بکے ہیں تو اگر بات کی جائے دوستو اس فلم کی پری ریلیز بیزنیس یا پھر ریکووری کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلم کے جو میوزک رائٹس ہے وہ ٹی سیریز نے خریدے ہیں جسے کی ملے ہے لگ بگ 20 کروڑ روپے اس فلم کے جو سیٹیلائٹ رائٹس ہے وہ دوستو خریدے ہیں اسٹار نے اور دوستو اس فلم کے سیٹیلائٹ رائٹس ہی لگ بگ 110 کروڑ روپے میں بک چکے ہیں وہی دوستو اس فلم کے جو ڈیجیٹل رائٹس ہے وہ خریدے ہیں ہوت اسٹار نے اور وہ بکے ہیں لگ بک 65 کروڑ روپے میں یعنی کہ دوستو یہ فلم اپنی بجٹ کی ریکاوری 195 کروڑ روپے تک کی کر چکی ہے اب دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلم کو انڈین باکس آفیس پر ہٹ ہونے کے لیے کتنے کروڑ کی کمائی کرنی ہوگی دوستو اس فلم کا جو بجٹ ہے وہ ہے لگ بک 200 کروڑ روپے کا اور دوستو اس فلم کو انڈین باکس آفیس پر ہٹ ہونے کے لیے لگ بک 240 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کرنی ہوگی اگر یہ فلم باکس آفیس پر 280 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کرتی ہے تو یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ہو جائے گی وہی دوستو اگر یہ فلم 300 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کرتی ہے تو باکس آفیس پر بلوک بشٹر فلم ہو جائے گی دوستو اس فلم کے پوشٹرز کو دیکھنے کے بعد تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ فلم ایڈین باکس آفیس پر ایک دھماکہ کرنے والی ہے اور بوکس آفیس کے سارے ریکارڈ توڑنے والی ہے دوستو اس فلم کو All Our Idea میں لگ بک چار ہزار سے پانچ ہزار سکرنس مل سکتی ہے اور یہ فلم بوکس آفیس پر اپنے پہلے دن لگ بک چالیس کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر سکتی ہے آپ کو دوستو اس فلم کے پوشٹرز کیسے لگے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستو ستائیس ستمبر کو اس فلم کا ٹریلر آنے والا ہے تو دوستو کہ آپ بھی اس فلم کے لئے ایکسائٹڈ ہے یا نہیں ہمیں ضرور بتائیے گا دنیواز جہین جہ بھارک